بعض اہلِ حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ آزانے دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں تو میں نہیں کہتا سارے اہلِ حدیث ایسا کرتے ہیں لیکن ان اہلِ حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارہ آپ اپنا مسئلہ دوسروں پر تھوٹتے کیوں ہیں اگر آپ کی رائی یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں لیکن آپ آزان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب کے مسلط کرتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے یہ بہت زیادتی ہے نہیں آپ اختلافی ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہلِ حدیث کی مزد سے آزان ہی پہلے ہو گئی ان سے پوچھا گیا تو گئے رہے ہیں ہمارے مسئلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے آپ سہری کھاتے تھے بالکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لوکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہیں تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے آج کال جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاں بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمہ موم میں جائے ہمارے اہل حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْحَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّحَارُ مِنْحَا هُنَا وَغَرَبَتِ شَمْصُ فَقَدْ افطَرَ السَّائِمْ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے دن کا اختتام ہو جاتا ہے رات کا آغاز ہو جاتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فورن روزہ افطار کر تو روزہ کی افطاری کا وقت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کھلے علاقے میں ہوں میدان میں ہوں سہرہ میں ہوں تو وہاں آپ کو روشنی زیادہ نظر آتی ہے غروبِ آفتاب کے وقت بھی سورج پردوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ افق میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سورج پردوں کے پیچھے گیا فرمایا لاؤ بھی افطاری کا سامان لاؤ ستو گھول کے لاؤ ہم افطاری کرنا چاہتے ہیں ابھی کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی تو اجالہ پڑا ہے فرمایا لاؤ افطاری کا وقت ہو گیا ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت کے لوگ خیر و بلائی پر رہیں گے اس وقت تک انہیں خیر نصیب ہوگی جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں افطاری کرنے میں جلدی کریں یہ مطلب نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کریں مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد کوئی انتظار نہیں کوئی تین منٹ انتظار کر رہے کوئی دس منٹ انتظار کر رہے کوئی پندرہ منٹ انتظار کر رہے سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے یہ ازان ایک اتلاع ضرور ہے لیکن اگر آپ کو پتا چلا ہے کہ ازان ہماری لیٹ ہو گئی ہے وقت ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں اہل الحدیث وہ جماعت ہے کہارے نبی نے فرمایا سیدنا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گی جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہچا سکے گا اور یہ گروہ یہ جماعت غالب رہے گی اور یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے کہ اہل الحدیث کے پاس دلیل ہوتی ہے حدیث نہیں آیا ہے ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کے بڑے بڑے مولویوں کو چھپ پڑا دیتا ہے مولی صاحب یہ بات کون سی ہے اس میں لکھی ہے وہ گند ہے بابی میں دا باؤ لگ دا میں